الحمدللہ رب العالمین رواہ مسلم گرام قدر حضرات الخواتین کتاب التوحید کے دروس کا یہ تسلسل ہے اور آج ہم نے یہ باپ پڑھا ہے جس میں کاہنوں وغیرہ سے متعلق بیان ہے شیخ الاسلام محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کاہنوں وغیرہ کے بارے میں کیا وعید شریعت میں آئی ہے اس کا بیان تو کاہن کیا ہے اور وغیرہ کیا ہے کاہن اصل میں ان لوگوں کے بارے میں ان لوگوں کا نام ہوتا تھا عرب میں کاہن مرد اور کاہن کاہنا عورتیں پائی جاتی تھی وہ غیب کی خبریں بتایا کرتے تھے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے وہ شیعاتین کی مدد سے یہ ساری باتیں بتایا کرتے تھے تو لوگ ان کے پاس جایا کرتے تھے اپنے مسائل کے حل کے لیے اور اپنے فیصلے کے لیے اور بہت ساری چیزوں کی معلومات کے لیے اور وغیرہ میں جیسے نجومی آتے ہیں جیسے دست شناس آتے ہیں جیسے رمال آتے ہیں جفار آتے ہیں جو لوگ زمین پہ لکیریں وغیرہ کھینچ کر کے فال وغیرہ نکالتے ہیں تو مستقبل کے بارے میں جو بھی غیب کا دعویٰ کرے اور آگے کی باتیں بتائے وہ سب اس کے اندر شامل ہیں تو جو بھی غیب کا دعویٰ کرے کیونکہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مخصوص کر رکھا ہے تو اگر کوئی شخص اس دعویٰ میں اللہ کا شریک ہو رہا ہے تو اپنے حد سے وہ تجاوز کر رہا ہے اور یہاں آپ دیکھیں کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی عراف کے پاس جائے عراف جو غیب کی باتیں بتاتا ہے غیب کی خبریں بتانے کا دعویٰ کرتا ہے ایسے شخص کے پاس جائے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرے اور اس کی تصدیق کرے تو چالیس دن کی صلاح قبول نہیں ہوگی بعض العلم نے کہا ہے کہ تصدیق کے بغیر صرف سوال کر لینے پر چالیس دن کی صلاح قبول نہیں ہوگی کیونکہ تصدیق کرنے پر تو کفر کی وعید آئی ہے جیسا کہ اگلی حدیث میں ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سنن نبی دعوت کی روایت ہے تین ہزار نو سو چار نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص کسی کاہن کے پاس گیا اور اس کی باتوں کی تصدیق کی تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ وحی کا انکار کیا کفر کا گویا اس نے ارتکاب کیا تو یہاں صرف چالیس دنوں کی صلاح قبول نہ ہونے کی بات یہ عدم تصدیق پر ہے یعنی صرف سوال کرنے کے لئے گیا لیکن اگر شریعت میں اگر حدیث کے الفاظ ثابت ہیں صحیح مسلم میں دو ہزار دو سو چالیس نمبر پر اگر حدیث کے لفظ ثابت ہے اگر یہ الفاظ ثابت ہیں تو ظاہر بات ہے کہ جو حدیث میں لفظ ثابت ہے وہ زیادہ قابل قبول ہے اس کے بغیر کہ اس کو حصف کر کے کوئی بات بتائی جائے تو اس لئے یہ تصدیق ہی پر یہ تصدیق ہی پر یہ سزا ہوگی کہ اگر ارراف کی بات کی تصدیق کرتا ہے تو پھر چالیس دن کی صلاح قبول نہیں ہوگی واللہ علم یا یہ کسی راوی کی غلطی سے اگر یہ ہو گیا ہو ادراج پر کوئی اور مسئلہ ہو تو الگ بات ہے لیکن اگر حدیث میں الفاظ ثابت ہیں تو پھر یہ سزا تصدیق پر ہی ہوگی کی تصدیق کرنے کی بنیاد پر چالیس دن کی صلاح قبول نہیں ہوگی چالیس دن کی صلاح قبول نہیں ہوگی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی چالیس دن تک صلاح پڑھنا چھوڑ دے جو پڑھ چکا ہے اس کو اعادہ کرے یہ بھی مفہوم نہیں ہے یہ اس کی سنگینی کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کتنا خطرناک گناہ ہے کتنا سنگین گناہ ہے کتنا بڑا جرم ہے اس سے اللہ سے توبہ کرنا چاہیے اور اس کے قریب انسان کو نہیں جانا چاہیے لیکن اس کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی جو ہے اگلے چالیس دن کی صلاح کو ڈبل پڑھنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ فرض آپ کی فرض ادا ہو رہی ہے یہ گناہ بتایا جا رہا ہے اس کی خطرناکی بتایا جا رہی ہے اس لئے انسان کو اس گناہ کبیرہ سے دور رہنا چاہیے اور آپ یہ سوچیں کہ جب اس شخص کی یہ سزا ہے جو صرف جا کے سوال کر رہا ہے تو خود جو شخص کہانت کر رہا ہے جو غیب کی خبریں بتا رہا ہے اس کی سزا کیا ہوگی اور وہ کتنا بڑا اللہ کی نزدیک کتنا بڑا مجرم اور کتنا بڑا گنہگار ہوگا تو یہ بہت خطرناک گناہ ہے کیونکہ یہ انسان اپنے آپ کو غیب وہ صفت اپنے اندر رکھنے کا دعویٰ کر رہا ہے جو صفت اللہ کی مخصوص صفات میں سے ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کاہنوں اور عرافوں کے پاس جانا ممنوع ہے اور یہ سا کرنا حرام ہے اور یہ کفریہ آمال کرتے ہیں اور ان سے ہمیں دوری بنانا چاہیے انشاءاللہ مزید اس سلسلے میں اگلے درس میں بتائیں گے تو آج کے درس میں ہم نے دو حدیثیں پڑھیں پہلی حدیث یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی سے جن کا نام دوسری ربایت میں آیا ہے عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حفظہ رضی اللہ عنہ اور دوسری حدیث ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ کوئی شخص عراف کے پاس یا کاہن کے پاس جائے اور ان کی بات کی تصدیق کرے تو اس کی چالیس دن کی صلاح قبول نہیں ہوگی یا پھر اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت سے کفر کا ارتکاب کیا ہے واللہ تعالیٰ عالم وصلا اللہ علیہ نبینا وسلم والحمدللہ رب العالمين